موسیقی 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 کرنا ہے اچھا سا کوئی پرائمر یوز کرو اس کے بعد آپ کی سکن پر جتنے بھی داغ تھبے ہیں جیسے سپورٹس ہیں بلیک ڈارک سرکلز ہیں آپ کے ماؤت کے اراؤن جو یہ ڈارک ہو جاتا ہے وہ ہیں ایکنی کے نشان ہیں چھائیوں کے ملازمہ کے جتنے بھی نشان آپ کے فیس پر ہیں آپ نے ڈاریکٹ بیس اس پر اپلائے نہیں کرنی اگر آپ ایسی فلاولیس اور خوبصورت بیس بنانا چاہتی ہو ایون بیس بنانا چاہتی ہو تو آپ کو پہلے اپنے فیس کو جو ہے وہ کریکٹ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کی سکن ایسی نظر آئے گی جیسی کہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایسی پیچی سکن آپ کی نظر آئے گی تو آپ نے سب سے پہلے کلر کریکٹر لینا ہے اپنی سکن پہ اسے اپلائے کرنا ہے جہاں جہاں بھی آپ کو اسپورٹس ہیں انڈر آئی اراؤن ڈا ماؤتھ آپ کا چن اور آپ کی یہ جو جہاں جہاں بھی آپ کو اسپورٹس ہیں فیس پر سیکنڈ ٹرک جو میں بتا رہی ہوں وہ ہے یہ ہمارا سیٹنگ اسپری جب آپ نے اپنے فیس کو کریکٹ کر لیا تو پھر اب آپ اسے یوز کروگے سیٹنگ اسپری کو آپ نے زیادہ تر سیٹنگ اسپری لاسٹ میں یوز کیا ہوگا میک اپ کے فنش دینے کے لیے لیکن آج میں یہ ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کی سکن جو ہے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ چپک جائے گی آپ کے بیس پر پیچی نہیں ہوگی بلکل بھی پیچی نہیں ہوگی ٹو ٹون نہیں ہوگی کیوں وہ اس لیے کہ یہ جو میک اپ سیٹنگ اسپری ہے یہ آپ کی سکن اور آپ کی جو میک اپ ہے اس کے بیچ میں ایک بیریئر بنا دے گا ایک لیئر بنا دے گا جس سے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ گری نہیں ہوگی آپ کی فاؤنڈیشن دارک نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی جو پی ایچ باز اوقات لوگوں کا پی ایچ لیول جو ہوتا ہے اسکن کا وہ بہت ہائی ہوتا ہے آئیل پروڈیوسٹ کرتی ہے اسکن تو جب آپ کا بیس اور وہ آئیل ملتا ہے تو ایک دم سے آپ کی بیس جو ہے وہ گری لگنا شروع ہو جاتی ہے یا پیچی ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو ٹرک بتا رہی ہوں کہ آپ نے بیس لگانے سے پہلے اپنی سکن پر میک اپ سیٹنگ سپری کوئی بھی جو بھی آپ یوز کرتے ہو وہ آپ اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے سپری کرو اس کے بعد آپ اپنا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے فیس پر اپلائے کرو کچھ دیر جو ہے آپ اپنا اس کو سیٹنگ سپری کو کچھ وقت دو پانچ منٹ تین چار منٹ دو اس کے بعد آپ نے اپنی بیس اپلائے کرنی ہے اپنے فیس پہ ساتھ میں اگر آپ کے پاس ایلومنیٹنگ ہائی لائٹر ہے جیسے یہ میرے پاس ہے لیکوڈ ایلومنیٹر تو آپ وہ اپنی بیس میں مکس کر لو اور پھر بیس اپلائے کرو اور پھر آپ کمال دیکھئے گا کہ آپ کی بیس کتنا گلو کرتی ہے کتنی خوبصورت کتنی شائنی بیس آپ کی بنے گی ایون بیس بنے گی آپ کی سکن جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ڈبل ٹون نہیں ہوگی گری نہیں ہوگی آپ کی بیس پیچی نہیں ہوگی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیس اپلائے کرتے ہیں کسی فنکشن میں اور جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری بیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے پیچی ہونا شروع ہو جاتی ہے دھبے دھبے سے ہو جاتے ہیں فیس پر اس طریقے سے آپ بیس لگا کر دیکھو اور انشاءاللہ آپ کی بیس جو ہے وہ کبھی بھی پیچی نہیں ہوگی ٹو ٹون نہیں ہوگی گری نہیں ہوگی اتنی بری لگتی ہے گری فاؤنڈیشن آپ نے دیکھی ہوگی بعض اوقات شادیوں میں فنکشنز میں بعض لوگوں کے کچھ بیس اس طرح لگی ہوتی ہے کہ جیسے ایک گری سا کلر جو ہے اندر سے سکن سے چھلک رہا ہوتا ہے وہ اسی ہوتا ہے کہ آپ جو ہو وہ بیس صحیح طریقے سے نہیں لگاتے کریکٹ نہیں کرتے اپنی سکن کو اور سیکنڈ آپ اپنے کلر سے چینج جو ہے وہ بیس لیتے ہو یہ جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اسے اگر آپ کا اسکن ٹون ڈارک ہے جسے تھوڑا سا ساملہ ہے تو بھی اگر آپ اس طریقے سے بیس لگاؤگے تو آپ وائٹ بیس بھی لگاؤگے تو آپ کی بیس جو ہے وہ گری کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ بنے گی کیونکہ آپ نے جو یہ سیٹنگ سپری پہلے کیا تھا آپ کی بیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوک ہو جائے گی وہ کہیں نہیں جائے گی دس سے دس گھنٹے بھی اگر آپ رکھو گے تو آپ کی بیس جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ کی بیس وائٹر پروف بنے گی بہت ہی بسورت فلالس بیس آپ کی بنے گی اور پھر دیکھئے گا کیسے سب تاریفیں کرتے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگ رہی ہیں انفرمیٹیو لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا یہ جو ٹپ میں نے یا ٹرک میں نے آپ کو بتائی ہے سیٹنگ سپری کی یہ آپ یوز کیجئے گا اندھا اپنے بیس میں اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ جو چند چیزیں یہ جو بیس کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کس میتھڈ سے جو یہ بیس لگانی ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے کلر کریکٹ کرنا ہے اپنی اسکن کو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سیٹنگ سپری یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی بیس لینی ہے اور اس میں تھوڑا سا ایلیومنیٹر جو بھی یوز کیا تھا آپ نے وہ یوز کرنا ہے یہ اورنج کلر کریکٹر ہے یہ آپ لازمی لے کر رکھ لو اور اپنے سپورٹس دھبے دھبے سرکل سب پر اپلائے کرو اور اس کے بعد اس میتھڈ سے بیس لگاؤ انشاءاللہ آپ کی بیس اتنی خوبصورت بنے گی فلالس بنے گی اور آئی ہوں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ